ایک باؤل میں آپ نے ڈیڑھ چمچ جو ہے نا وہ بیکنگ سوڈے کا ڈال دینا اور ایک چمچ جو ہے نا اس کے اندر آپ نے نمک کا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد تیسرا انگریڈنس بہت اہم بہت ہی ضروری اور چکنائی کا دشمن جو ہے اس کے اندر آپ نے دو چمچ جو ہے نا وہ ڈشواشر کے ڈال دینا ہے ان چیزوں کو آپ نے مکس کرنے کے لیے جو تھوڑی سی مقدار آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہے پہلے اس کے اندر آپ نے دو چمچ جو ہے نا وہ بھر کے آپ مجھے اندازہ ہے تو اس لیے میں اس کے اندر ڈال سکتی ہے آپ کوئی بھی ڈشواشر جو ڈیوز کر رہے ہیں وہ ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بار ڈیوز کر رہے ہیں تو اس کو کٹ کے ڈال لیں اگر آپ کوئی ڈیوز کر رہے ہیں تو وہ ڈال لیں تو اس کے اندر پھر چار سے پانچ چمچ آپ نے اس کے اندر وینگر کے یاد کرنے ہیں آپ کا اس قدر اہم اور اس قدر آزمودہ سا ایک لیکوڑ میجیکل لیکوڑ بن کا تیار ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی چکنائی ہوگی گریس ہوگی یا پھر کہیں بھی جو گندگی پھیلی ہوگی وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ آپ ریموو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں بتاتی ہوں کہ میں آج کیا ساف کرنا جا رہی ہوں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اور میں اس کو اس بوتل کے اندر ڈال لیتی ہوں کیونکہ کوئی بھی سپری بوتل ہو تو اس کے اندر پھر اس میجیکل لیکوڈ کو جب ہم ڈال لیتے ہیں تو اس کو سپری کرنا ی یوز کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کیف بغیرہ بھی لے کر اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا تھوڑا سا ہی در ادھر ہوا لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اور اب میں جو لاسٹ چیز اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ ہے پانی پانی آپ نے ہاف کپ کے قریب گرم پانی ایڈ کرنا ہے گرم پانی جب لاسٹ پہ آپ نے ایڈ پہ جب بھرتن جانا اس کو گھنگال کے تو اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی صاف کریں گے صرف یہ اس قدر اہم اور اس قدر میجیکل سا ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں چپ چپ ہٹ کر رہی ہیں چپ چپ اسی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نیٹ کلین ہو جائیں گے اور بالکل بھی چپ چپ ہٹ جو ہے نا وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی تو یہاں میں آج جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اوون شیئر کر رہی ہوں اوون کی صفائی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی تو یہ میں نیچے سے دکھا رہی ہوں کہ اس کے چھاتے جو ہے نا وہ کس قدر گندی ہے یہ دیک دیکھنا بہت ہی بہت ہی گندی سی جو اس کی سچویشن ہوئی ہوئی تھی تو وہ اس کو میں آج کس طریقے سے آپ کے سامنے لائیو سارا ریزلٹ دکھاؤں گی پورا آپ لوگوں کے سامنے دکھاؤں گی صرف یہ لیکوڈ جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر مارنا ہے اس کے بعد میں نے اس کے جس جو ہے نا اس کے سپونگ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ہے زیادہ نہیں کرنا راو کرنا میں موسلی جو ہے نا وہ پرانا والا سپونگ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس طرح کرتی ہوں جب لاس پہ وہ بہت ہون جاتا ہے بہت زیادہ سا وہ خراب سا ہونے لگ جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ اوون اور اپنی جو نا کیچن کی ساری والز وغیرہ نا ان کو اچھے طریقے سے ساف کر لیتی تو پھر میں اس کو ویسٹ کر دیتی ہوں نیکس لے کے دوبارہ راک لیتی ہوں تو یہاں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کس قدر گندگی اس کے اندر پھیلی ہوئی تھی تو اب وہ ہی لیکوڈ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ میں اوپر نیچے سپریے کر دوں گی آپ اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کیونکہ بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ ساری ملک چیل جو ہے نا اور اس کے اندر جو وینیگر ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ ساری ملک چیل جو ہے نا وہ پھول جائے گی اور ڈیش واشر جو ہے نا وہ جتنی بھی چکنائی ہوگی اس کو ساری کی ساری کو ریموو کر دے گا تو نمک جو ہے نا وہ ویسے ہی صفائی کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت چیزیں تو بہت ہی اس میں جو میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں تو یہاں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرا سپنگ جو ہے وہ اس طریقے سے گندہ ہو چکا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو صفائی کر کے تو اس کو ویسٹ کر دوں گی یہ کہ یہاں پہ میں یہ بھی نہیں کہ بہت نیا والا لیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے راب کیا ہے تو کیونکہ mostly جو ہے دیواروں پہ یا پھر میں اس طریقے کے جگہ پہ جب میں نے یوز کرنا ہوتا ہے تو میں نیا والا نہیں لگاتی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا خاص طور پہ جو اون وغیرہ یا فریج وغیرہ صاف کا نہیں ہو تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ بہت سخت ہوتا ہے بہت ہارڈ ہوتا ہے میں mostly جو ہے نا وہ بہت اچھا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا والا لے کے آتی ہوں تو جس کے وجہ سے جو نا بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے کام کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے تو یہاں پہ میں نے اس کی جو دروازہ ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر بھی اور اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے لگا لیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے صرف ہوں جس اس کو صرف ملنا ہے تو ساری کی ساری چکنائی جو ہے نا وہ ریموو ہوتی جانی ہے آپ کو اگر لگے تو آپ دوبارہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو گرم کپڑا لے کے اس کو پہلے ڈرائے کپڑے کے ساتھ اس کو ساف کر لینا پھر اس کو کپڑے کو تھوڑا گیلا کر کے اس کو اس کے ساتھ ساف کر ل جو ہے نا یہ بہت ہی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کا اوون جو ہے نا وہ بلکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے نیا اوون لے کے آئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پہلے شیشہ وغیرہ اس کا پہلے ہی نکال کے راکھ لیا تھا کیونکہ اس کو میں علیدہ سے سنگھ کے اندر آ کے اس کو کروں گی ساف کروں گی تو یہاں پہ میں اس کے اندر جو ہے نا اندر سے جو ہے نا وہ بہت ہی گندہ کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا پورا تو اس کے بعد بھی میرے مجھے ٹائم نہیں ل گا تو یہ میرا اوون جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ گندہ ہو گیا تھا یوز تو نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ بری حالت تھی اس میں سے سمیل بھی آنے لگی تھی اور سب سے بڑھ کا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو گندگی تھی اس کے وجہ سے مجھے وہ اور بھی زیادہ گندہ لگ رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اس کو میں اچھے طریقے سے ساف کر لوں وہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے کہ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکر سبکرائب کا دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں پیار آہا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ شروع میں ہی دیکھیں ویڈیو میری جو ہے نا اس میرے مجھے کمنٹس کریں یا سبکرائب کریں آپ پہلے اس لیک وڈ کو یوز کریں اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں اس کے بعد بے شک آپ مجھے سبکرائی کریں تو اور اس اگر آپ کو پسند آئے تو اس جو ریمڈی کو یا پھر اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کیون بہت اچھے طریقے سے یہ ساف ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور ٹرائی کر کے پھر کمنٹس باکس میں ایک پیار آسا کمنٹ تو بنتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگو اس طریقے سے کمنٹس کرتے ہیں تو پھر اور بھی جو چیزیں آپ لائف کی جو اور بھی ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ اگر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو ہماری لائف جو ہے نا وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو نیٹ کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سارا اچھے طریقے سے کر لیا میں نے ڈرائی کپڑا لیا ہے میں ٹاول یوز کرتی ہوں زیادہ تار تو اس کے ساتھ میں اسی کے لیے سفائی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے اوون کی یا دیواروں وغیرہ پہ اس کو ساف کرنا ہو تو اس کو میں نے رکھا ہوا کیچن کے لیے تو یہ بہت اچھے طریقے سے سارا ہی جو ہے نا وہ سوک لیتا ہے پانی شانی جو کوئی بھی چیز اس کے اندر جو ہوتی ہے تو وہ اپنے ان لیتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ڈرائی ہی کو ساف کر لینا اندر سے باہر سے اس کے بعد پھر میں اس کو دو سے تین دفعہ گھلا کر کے اچھے طریقے سے اتنی دیر تک اس کو ساف کرتی رہوں گے جتنی دیر تک اس کے اندر سے اس لیکوڈ کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ختم نہ ہو جائیں لیکوڈ کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس فائی کے بعد آپ کو میرا اوون بلکل ایسا لگے گا جیسے میں نے مارکٹ سے ابھی نیو لے آئے بہت ہی اچھی بہت ہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بار بار کہہ رہی ہوں کہ ٹرائی کر کے پھر کمنٹس بوکس میں ایک پیارا سا کمنٹ کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کی جئے گا کہ آپ کو یہ اس کے کس قدر بینیفٹ ملتے ہیں آپ اس لیکوڈ سے صرف یہی اوون نہیں ساف کر سکتے آپ فریج بھی ساف کر سکتے ہو آپ سنگھ بغیرہ ساف کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو انا وہ گندے سے گندہ برطن جو انا اس کو بھی ساف کریں گے تو وہ بلکل صاف ہو جائے گا بلکل نیٹ اور کلین ہو جائے گا اس قدر میجیکل سا لیکوڈ ہے کہ ایک ہی لیکوڈ سے آپ پورے گھر کی جو انا وہ ساری کی ساری چیزیں صفائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو گھر میں زیادہ خرچہ بھی نہیں یہ ہوگا ہمارا نہ ہی باہر سے ہمیں کسی کو ہائر کرنا پڑے گا نہ ہی باہر سے کسی کو کوئی ایسی میجیکل سا لیکوڈ لے کے آنا پڑے گا جس کا ساتھ ہم صفائی کریں گے ہم گھر پہ ہی اپنی چیزوں کے ساتھ اس کو بنا کر اور اچھے طریقے سے ہم اس کو صفائی کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس قدر جو انا وہ میرا اوون جائے گا یہ دیکھیں میں نے آپ کی سامنے صرف اب پہلی دفعہ ہی اس کے اندر کپڑا مارا رہا ہے تو ایک دو دفعہ میں اور ماروں گی تھی دیکھیں آپ کو پوپ آپ لوگوں کو میری ریمڈی اچھی لگے گی اچھی لگی تو لائکہ شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ